بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکوٹ اینی آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں جس کا نام ہے چکن چومن آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار ریسپی دوں گی آم سی ہوگی مطلب ہی آسان سی ہوگی چلیے انگریڈرز کی طرف بھی چلتے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسپی بھی بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے ساڑھے تین سو گرام اس کو ہم نے جولین کٹنکہ لیا ہے اس کی اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون گارلک پاورڈر ٹو ٹی سپون نمک یا حضبی ضرورت ٹو ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے کی سفیدی ایک انڈ ایک ادد انڈا لیا ہے اس کی سفیدی نکال لیا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور میرینیٹ کر لیں گے پانچ میٹ کے لئے اب ہم اس کو مکس کر کے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور میرینیٹ کر دیں گے تقریباً پانچ میٹ کے لئے پھر آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تمام چیزوں کو میں نے میٹس کر لیا ہے چکن میں اور چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے اور اب پانچ میٹ کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے چکن کو میرینیٹ ہوئے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور میں نے کڑھائی چولے پہ ٹڑا دی ہے اس میں اوائل ڈال دیا ہے اور اس کو ہم گرم کر لیں گے اوائل کو میڈیم ہیٹ پہ جب وہ گرم ہو جائے گا تو تب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں چکن کے پیسے ایڈ کر دیں گے ہیٹ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے چکن کے پیسے ایڈ کر کے اب ہم اس میں کانٹے کی مدد سے اس کو الائد الائد کر لیں گے یہ کون پہ سے یہ چکن چپک جاتا ہے اس وجہ سے ہم کانٹے کی مدد سے اس کو الائد الائد کر لیں گے اب ہم فرائی کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے جب یہ فرائی ہوگا تب میں آپ کو دکھاتی ہوں اللہ کیسے رہا ہے یہ دیکھیں چکن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی چکن جو چکن کے پیسے رہ گئے ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے تو نکال لیں گے چکن میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے باقی کے پیسے کو بھی جو ایکسٹر رہ گئے ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور ایسی نکال لیں گے پلیٹ میں پھر آگے کا پروسیجر میں بات میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے تین گاجر لے لیا ہے ان کو میں نے لمبائی میں جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہے یہ آپ سبزیاں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی سبزیاں پسند ہیں اور کون وہ سے پسند ہے ٹھیک ہے ہمیش لے لیا ہے ایک عدد اس کو میں نے جولین کٹنگ کر لی ہے اس کی اور دس سے بارہ آلیوز لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے جولین اور اس کو بھی جولین کٹنگ کر لیا ہے اس کی بھی سپیگٹیز نے لی ہے میں نے بائل اس کو میں نے بائل ایسے کیا تھا کہ میں نے کڑھائی میں پانی ایٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں حضی ضرورت نمک ایٹ کر دیا تھا اور جب پانی میں بائل آیا تھا تو میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی سپیگٹیز کا ایک پیکٹ جب یہ بائل ہو چکا تھا تو میں نے اس کو ڈرین کیا تھا اور پھر تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لیا تھا اور اس وقت تک ہم نے سپیگٹیز کو واش کرنا ہے جب تک یہ تھنڈی نہیں ہو جاتی اگر یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو پھر یہ کھلی کھلی پکیں گی ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں نے کڑھائی لی ہے اس میں اب میں ایڈ کر دوں گی ڈیڑھ بڑے چمچ آئل ڈال کے اب اس کو گرم کر لینا ہے ہائی ہیٹ پہ اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر اس کو مکس کریں گے اب ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس انیاں اس کو بھی ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا سوٹے کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں گے اس کو بھی فرائے کریں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شملا میشن بند گو بھی اس کو فرائے کریں گے ہیٹ آپ نے ہائی رکھنی ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکر ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم ایک چکن کیو بیٹ کر دیں گے اس میں اور چکن پاوڈر ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچو کا پاوڈر یا حضر زورت جت میں آپ کو پسندے اور ٹو ٹی سپون نمک ایڈ کرکس کو مکس کر دیں گے ایڈ کرکس کو مکس کر دیں گے ایڈ کرکس کو مکس کر دیں گے 2 ٹی سپون چلی ساوس اور 2 ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے سویا ساوس اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے تب youtاس بہت ہی مزیدار قسم کی چکن چومن تیار ہو گئی ہے اور اب میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ لگ کیسے یہ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کی چکن چومن تیار ہے اس کو میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور خوشبو اتنی مزیدار آ رہی ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہر ریسپی کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اوکے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تھینک یو اللہ حافظ میرا نام محمد صاحب ہے آج اپنا نوڈیٹس پائی گریز بنے ہم نے کھا لی اور اگر بھی کھا رہے ٹھیک ہے اللہ حافظ